بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں عام شہری عارف حمید بھٹی آج چوبیس جولائی لاہور سے مختلف خبروں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضروں ناظرین وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انتہابی مہیم ازاد کشمیر کے الیکشن بھی ختم ہو گیا اس میں آپ نے الزامت سنے ہوں گے گدار ڈاکو چور ملک دشمن کشمیر مقبوضہ کشمیر بیچ دیا نکمہ جمائمہ پہ بھی الزام لگائے گئے وزیراعظم پاکستان کی صاحب کا اہلیہ اکبر اور اس کے علاوہ آپ نے سب کچھ سنو گا مارچ ہوئے کسی جماعت کے منشور کے اور ہم نے کیا کیا خدمات دی ہیں علاقے میں حتی ہم اس کا فیصلہ کر رات اس کی الیکشن کمبین کا ٹائم ختم ہوا لیکن اس کے بعد بھی سیاستدان ایک دوسرے کو گالی دینے پہ میڈیا پہ باز نہیں آئے کیا یہ خدمت ہے عبادت ہے یا جمہوریت کے دشمن دوسری طرف بھارت کے لیے زمین تنگ ہوتی جا رہی ہے افغانستان سے یو این اور اور امریکل فوج کے انخلاق کے بعد بھارت کی ساتشیں پکڑی جاتی جا رہی ہیں پاکستان نے میں دہشتگردی کرانے والوں کے سراخ مل گئے داسوبے چینی ڈیلیکیشن پر حملہ کرانے والے مل گئے اب چینی صدر نے طربت کا طبت کا دورہ کیا طبت کا دورہ یہ دورہ اہم ترینہ اور بھارت کے لیے ایک پیغام ہے دوسری طرف ناظرین ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فید حمید اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی الگ الگ چین کے اہم مشن پر پہنچ گئے یہ مشن اس ریجن میں آنے والے وقت میں پاکستان چین کی حکمت عملی کو واضح کرے گا چین نے واشگاف لفظوں میں پیغام دے دیا ہے کہ بھارت جتنی مرضی دہشت کر لے پاکستان چین کا ساتھ نہیں چھوڑے گا اس موقع پر وزیر اعظم پاکستان نے کہا ہے کہ سی پیک میں تاخیری حربے کروانے کے لیے چین جو دہشتگردی قرار آیا ہے ہم اس کے خاتمہ بھی کریں گے اور سی پیک کو مکمل بھی کریں گے ناظرین یہ وہ صورتحالہ جس پر آپ سے بات کریں گے ناظرین آپ جانتے ہیں ازاد کشمیر میں الیکشن تھے بلکہ ہم آفی چاہتا ہوں کل الیکشن ہوں گے اس میں پاکستان پیپس پارٹی کے محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب مسلم لیگ نون کی محترمہ مریم نواز سہبہ اور وزیر اعظم پاکستان عمران ہاں نے مختلف مواقع پر جلسے کیے مریم نواز سہبہ اور بلاول بھٹو نے بہت زیادہ جلسے کیے بیچ میں لیکن وہ امریکہ بھی چلے گئے امریکہ یاترہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے وہاں کیا ہوا اس پر بھی بات کریں گے ناظرین بظاہر مسلم لیگ نون کے صدر محترم شباز شریف صاحب ہیں جو مفامت اور حکمت عملی سے جماعت کو چلانا چاہتے ہیں اپوزیشن میں رہ کے بھی بہتر کردار ادا کر کے اگلے الیکشن کی تیاری کرنا چاہتے ہیں لیکن ان پر ان کی بھتیجی مسلم لیگ نون کی وائس پریزیڈن اور وائس پریزیڈن بے شمار ہوتے ہیں وہ ان پر حاوی آگئی ان کی مفامت کی پالسی کو ان کی بھتیجی نے بلڈوز کر دیا ازاد کشمیر کے الیکشن پر کھڑے ہو کر انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ پانچ سال میں ازاد کشمیر میں ان کی حکومت تھی انہوں نے کتنی سڑکیں بنائی کتنے بریج بنائے کتنے حسبتال بنائے کتنے سکول بنائے کتنے کالج بنائے کتنے یونیسٹی ہیں بنائی کتنے لوگوں کو روز دیا ٹوٹا پھوٹا ازاد کشمیر ماضی کے حکمرانوں کی غفلت اور کرپشن کی اکاسی کر رہا آدھا ہے اب فیصلہ تو یہ عوام دیں گے اس موقع پر مریم نواز نے جوش خطابت میں عوام کی توجہ لینے کے لیے ملکی وقار کو بھی نہیں دیکھا اور کہا عمران ہاں نے امریکہ میں ہو رہ کر عمران ہاں کی مردی سے کشمیر کا مقبوضہ کشمیر کا سودہ بھارت کی جھولی میں ڈال دیا گیا ہے جبکہ وہ نہیں جانتی مقبوضہ کشمیر سے ہر پاکستانی اور ازاد کشمیر کا رشتہ کیا ہے جیسے ناحون سے ماس نہیں جداد سا ہو سکتے جسم سے جان نکل جائے روح نکل جائے تو مردہ ہو جاتا ہے اسی طرح پاکستانی قوم مقبوضہ کشمیر کے بغیر اکیلی ہے میرا خیالہ وہ عمران ہاں پر تنقید کرتی ان کا حق تھا انہوں نے عمران ہاں کو سیلیکٹر بھی کہا سیلیکٹروں کو بھی برا بلا کہا انہوں نے کہا کہ اگر ہم الیکشن ہارے تو میں پروٹیسٹ کروں گی تو محترمہ اس کا مطلب ہے آپ صرف اس الیکشن کو مانیں گی جس میں آپ کے امیدواروں کی کامیاب بھی ہو پہلے تو یہ رہنمائی فرمائیں محترمہ آپ پانچ سال سے آپ کی حکومت وہاں تھی آپ کتنی دفعہ ازاد کشمیر کے لوگوں کو ملے کتنی دفعہ ان کے مسائل حل کرنے کے لیے آپ نے ازاد کشمیر کے وزیر اعظم کو حکامات جاری کیے کون کون سا روڈ سکول حسابتال آپ نے بنوایا لیکن آپ نے ہاں عوام کی توجہ حاصل کرنے کے لیے زبان سخت استعمال کی سخت نہیں استعمال کی بلکہ ملکی مفاد کو بھی مد نظر نہیں رکھا اور بغز عمران میں انتہا پہنچ گئے عمران ہاں نے بھی آ کر مریم نواز پیپس پارٹی اور نون لیگ پر تنقید کی اور انہوں نے بارہا کہا کہ ماضی کے حکمرانوں نے آپ کو تباہ کر دیا ہے انہوں نے یہ کہا جن کا جن کا کاروبر جن کا بزنس جن کا پروپٹی بیرون ملک کو وہ ازاد کشمیر کی خدمت کیسے کر سکتے ہیں یہ تو بہت سچا ہے اگر میرا جینا مرنا اس ملک کے لیے نہیں ہے میں نے بھاگ کے بیرون کسی لندن امریکہ یا کسی بھی دوسرے ملک میں پناہ لینی ہے یا زندگی بسر کرنی ہے تو مجھے پاکستان کے دکھ درد کا کیا ہوگا گو کے وزیر آزم کے دو وزیر علی امین گنڈا پر نے بھی نہایت نہ مناسب زبان استعمال کی انہوں نے سابق وزیر آزم ذلوکار علی بھٹو کو گدار کہا اور مریم نواز کو ڈاکورانی کہا یہ الفاظ مناسب نہیں تھے بہتر تو یہ ہوتا کہ وہ کہتے پی ٹی ای کی حکومت آتی تو ہم یہ یہ اقدامات کریں گے اور اپنے منشور سے اگاہ کرتے بدقسم دین تینوں جماعتوں نے اپنے منشور سے اگاہ نہیں کیا اور تو بلاول بھٹو جسے بین مریم نواز کو ذلوکار علی بھٹو پہ لے کے گئے تھے مزار پہ وہ اس کو بھی برا کہتے رہے اور پی ٹی ای کو بھی کہتے رہے مریم پی ٹی ای کو بھی برا کہتی رہی اور نون لی کو بھی کہتی رہی بلاول بھٹو نے تو یہ کہا استیفے لینے آئے تھے پھر استیفے چھیننے آئے تھے اب پاؤں پنگڑا ہے اکومت میں آنے کے لیے انہوں نے یہ نون لی کو تنس کیا اور مریم نے کہا کہ بلاول بھٹو ابھی نابالک ہے انہوں نے ملک کو تباہ کیا ہے اس طرح کی تنقید کی تاہم عمران ہاں نے یہ کہا انہوں نے بھی اپنے دونوں سیاسی محالف ان کو تنقید کا نشانہ بنایا اور یہ لفظ انہوں نے ٹھیک کہا کہ جس بھی سیاستدان کی جداد باہر ہے اس کا پاکستان میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس کو عوام کی درد نہیں خیر ناظرین یہ بات تو اب کل رات بارہ بجے نتیجہ آجے گا کہ فتح کا اقاب کس کے سر بیٹھتا ہے کون سی جماعت کامیاب ہوتی ہے ایک سروے کے مطابق عمران ہاں کی کامیابی کا دعویٰ کیا گیا ہے جبکہ ماضی کی جتنی بھی مثالیں دیکھیں جس کی وفاق کے حکومت ہوتی ہے کیونکہ اس نے ازاد کشمیر کے لیے فنڈ جاری ہوتا ہے اور اس کی ازاد کشمیر میں بھی حکومت بن جاتی ہے پیپلز پارٹی کی وفاق میں حکومتی الیکشن ہوئے پیپلز پارٹی کی ازاد کشمیر میں بن گئی نون لی کی حکومتی ازاد کشمیر میں الیکشن ہوئے نون لی کی حکومت بن گئی آپ دیکھیں پی ٹی ای کا نتائج کیا ہوتا ہے بہرحال تینوں نے کمپین اچھی چلائی لیکن کچھ نے الفاظوں کا چناؤں مناسب نہیں کیا تہاں مراد سعید نے بھی ادھر اچھی تقریریں کی ناظرین ایک اہم ترین خبر بھارت نے داسو میں چینی ڈیلیکشن پر حملہ کرایا جس کے بعد لوگ سمجھ رہے تھے کہ پاکستان اور چین میں کھچاؤ ہوا چین نے اس پہ احتجاج ضرور کیا کیونکہ اس میں بعد ہمارے نادال سیاستدان لیڈروں نے کہہ دیا تھا یہ ایکسیڈنٹ ہے جبکہ وہ حملہ تعدائشت گردی تھی جس کے بعد وزیر آدم عمران حانہ اپنے ہم منصب چین میں بات کی آرمی چیفز کی مختلف ملاقاتیں ہوئیں آج کل ساری دنیا کی سپر پاوروں کی طاقتیں اور اہم شخصیات پاکستان کا بار بار دورہ کر رہی ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس ریجن میں امن کی زمانت پاک فوج ہے کیونکہ افغانستان میں امن نہیں ہوتا تو سی پیک اور دوسرے معاملت نہیں چل سکتے ہیں امریکہ نہیں چاہتا کہ افغانستان میں امن اور چی پیک سی پیک مکمل ہو اس سے بھارت کو بھی شکست ہوگی اور چین دنیا کی سپر پاور بن جائے گا ناظرین داسو ڈیم پہ داسو میں حملہ ہونے بعد اور پاکستان کے مختلف علاقے میں دہشت گردی کے بعد اور افغانستان میں ٹیننگ کیم قائم کرنے پر کی ایک چینج کے لیے جنرل ڈی جی آئی ہے تھے جنرل فیض حمید چین پہنچ گئے اس کے بعد وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی چین پہ پہنچ گئے جنرل فیض حمید وہاں پر انٹیلیجنس شیئرنگ کریں گے اور بتائیں گے کہ بھارت پاکستان میں افغانستان میں امن تباہ کرنے کے لیے کس کس طریقے سے افغانستان میں فنڈنگ کر رہا ہے اسلاح دی رہا ہے پیسہ بانٹ رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ کسی بھی صورت میں سی پیک نہ بنے کیونکہ امریکہ نے اس کی ڈیوٹی لائے گائی ہے اگر سی پیک بن گیا تو چین مہینوں کا سفر ہفتوں میں اور ہفتوں کا سفر دنوں میں کرے گا اور اس کی طرح سپر پاور بننے سے کوئی نہیں روک سکتا ڈی جی آئی ایس آئی کا اہم انفرمیشن چین کے ساتھ شیئر کریں گے جس کے بعد بھارت کے خلاف بڑا اقدام اٹھایا جاتا ہے اسی طرح شاہ محمود قریشی سی پیک میں جو بھی چین چین کو خدشات ہے وزیر ادم عمران حاق حکم پر تمام دور کر کے ان کو بتائیں گے کہ ان کی سکورٹی کے لیے ہر وہ اقدام کیا جائے گا جس کی چین ڈیمانڈ کرتا ہے ناظرین یہ چین کا دورہ خصوصا بھارت کے لیے الارمنگ ہوگا کیونکہ جو بتایا جارہا ہے انفرمیشن آئی ہے دوسری طرف بھارت بھی اپنی چالوں سے باز نہیں آتا عبداللہ عبداللہ بھارت کے دورے پر پہنچ گئے یاد رکھیں کہ عبداللہ عبداللہ مفامتی عمل کا سربراہ ہیں یہ اشرف غنی سے الیکشن ہار گئے تھے اب یہ بھارت میں اپنی جڑے بنا رہے ہیں کہ افغانستان میں اگر امن قائم ہوتا ہے تو اشرف اشرف عبداللہ عبداللہ کٹ پتلی بے مقصد ہو کے رہ جائے گے اور ان کی بھی وہاں سے فرار ہو کے امریکہ کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ہوتی تاہم بلاول بٹو کی امریکہ سے واپسی کے ابھی نتائج اس میں بعد میں بات کریں گے اس میں بہت ساری گفت کو شامل ہے ناردن دوسرا ایک طرف بھارت نے پاکستان میں افغانستان میں عرب اور بیعہ لگا کے ان کا منتباہ کیا دوسرا پاکستان میں بیس سال دہشت گردی کرائی جس میں ہماری ایسی ہزار شہادتیں ہوئیں عرب اور نقصان ہوا دوسری طرح اب چین میں لداخ پہ بہلے مار کھائی وہاں قبضہ کے ان نے کئی کوشش کی اب چین کے طببت میں بھارت نے وہاں کے لوگوں کو چین کے خلاف اکسانہ شروع کر دیا کہ چین کے خلاف خراب ہو اور چین معاشی ترقی کا سفر مکمل نہ کر سکیں اسی سلسلے میں چینی صدر شی جنگ پنگ نے خود مختار علاقے طببت کا دو روزہ دورہ مکمل کر لیا شی نے بطور صدر پہلی مرتبہ طبتی علاقے کا دورہ کی اور اس مقصد کی اس مقصد اس اہمیت کی اس علاقے کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے واضح کرتا ہے کہ طببت چین کے لیے کتنا ہے میں جہاں بھارت دہشت گردی کتا رہا ہے اپنے لوگوں کے ذریعے شی جنگ پنگ نے منصب صدارت پندرہ نومبر دوزار بارہ کو سنبھالا تھا اور اپنے ملک کی لیڈر کی حیثیہ سے ان کا یہ طببت کا پہلا دورہ ہے اس لیے اس کو اہم قرار دیے جارہا ہے کیونکہ ان دنوں بھارت وہاں کا منطبہ کرنے کے لیے دہشت گردی کے لیے بہت زیادہ فنڈنگ کر رہا ہے اور ٹرین بندوں کو بیج رہا ہے سی چنگ پنگ طببت کا دورہ پہلے بھی دو مرتبہ کر چکے ہیں لیکن اس وقت وہ وہاں کے اس ملو چین کے صدر نہیں تھے اس وقت ان کا دورہ بھارت کی دختی راگ ہوگا اور بھارت کے لیے تباہی کا سببہ ہوگا کیونکہ وہ بہت ساری انٹیلیجنس شیرنگ لے کے گئے ہیں کہ وہاں ناظرین پہلی مرتبہ طببت کے دورے پر وہ انیس سو اٹھانوے میں گئے تھے اس وقت وہ فوجہان صوبے میں کمیونسٹ پارٹی کے صرف سربراہ تھے صدر نہیں تھے دوسری مرتبہ دوزاریارہ میں گئے دورے کے اہمیت پر ناظرین یہ آئینی ماہرین کہہ رہے ہیں دفاعی تذیعہ نگار کہہ رہے ہیں چین نے طببت پر اپنی اکدیمی جغرافی حاکمیت کی خاطر انیس سو پچاس میں فوج کشی کی اور اس میں تمام کامی نسلی گروپ شامل تھے اس دورے میں شی کے ہمرا چینی ملٹری چینی ملٹری کمیشن کے نائب چیرمن اور پیپلز لیبریشن آرمی کے ایک سینئر جنرل بھی شامل ہیں آپ حضاب لگا لیں کہ چین اب سی پیک کے لیے اور بھارت پر کس طرح نظر رکھے اور اس طببت میں اس وقت وہ دورہ کیا جس وقت بھارت وہاں خانہ جنگی کی تیاریاں کر رہا تھا اس دوروں کے دوران شیر طبت کے سب سے اہم ثقافتی مرکز لہاسہ بھی گئی یہی شہر ہے جلاب اطنی میں طبتی رہنما دلائی لاما کا ابائٹ کانا بھی یہی تھا طبتی بودمت کے اہم مرکز طبت علاقے کا سب سے گنجان آباد شہر لہاسہ ہے اور اس کو دیوتوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے چینی صدر اس شہر اس شہر کے دورے کے دوران دلائی لاما کیبائی مکان پوٹا لا پیلس کے سامنے ایک چونک تک بھی گئے ناظرین بات تو یہ ہے کہ لگتا ہے کہ اب اس ریجن میں امریکہ کا رول ختم ہوتا جا رہا ہے امریکہ اور اس کے تخانیوں کا ختم ہوتا جا رہا ہے چین پاکستان روس اور ایران ایک بڑی طاقت بنتے آ رہے ہیں ہمیں یقین ہے کہ آنے والا وقت پاکستان کے لیے بہتر ہوگا اور وزیر ایدم نے دودہ اٹھارہ میں جو وعدے کیئے تھے پورے کیئے تھے تاہم آپوزشن کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا آپوزشن کے آج رانہ سناؤلہ نے الیکشن کے بعد بھی کہا کہ بغزے اور مریم نواز کی خسد میں پی ٹی آئی جل رہی ہے جبکہ پی ٹی آئی کے پی ٹی آئی کے لیڈروں کا فواد چودری کا کہنا تھا کہ نقام کمپین کے بعد مریم کی میوسی اور الیکشن میں دھانگلی کے الزامت بتا رہے ہیں کہ مریم نواز انقریب بیسے دودہ اٹھارہ کے الیکشن کو نہیں مان رہی تھی اسی طرح وہ ازاد کشمیر کے الیکشن کے خلاف دھنے دینے کی دعوے کریں گے دھنے سطیفے صرف گفتگو تک ہے فواد چودری کا کہنا تھا ان میں اتنی ہمت ہی نہیں یہ اپنی سیٹیں چھوڑ سکے ناظرین عارف حمید بٹی کا یوٹیوب چینل پسند ہے اسے سبسکرائب کریں اپنے اٹھتگیز رہنے والے کی خوشیوں کا خیار رکھیں پاکستان زندہ بات